مصیبتیں اور اس سے جڑے دھیر سارے خیال یا اس سے آنے والے دھیر سارے خیال بہت سے لوگ بہت ساری باتیں اور بہت ساری مصیبتیں آج کے دور میں بہت کم لوگوں گے جن کے زندگی میں کوئی مصیبت نہیں ہوگی یا وہ کسی بات کو لے کے پرشان نہیں ہوگا کبھی دھیان سے سوچو گے تو پتا چلے گا کہ اتنا ہم مصیبت سے پریشان نہیں ہوتے جتنا اس سے جڑے خیالاتوں سے ہو جاتے ہیں جتنا ہم سوچتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں الہشتے چلے جاتے ہیں دویدہ کا دوسرا نام ہے اوور تھنکنگ ایسا نہیں ہے سب ہی ایسا کرتے ہیں پر جو بھی لوگ اس کے شکار ہیں سچ مانو اس کا کوئی توڑ نہیں ہے آپ مصیبت کا چار لوگ مل کر حل کر سکتے ہیں پر جو چیز آپ کے دماغ میں ہے اس کا کوئی حل کیسے کرے وہ کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کا گھر بس یہی ہے وہ شیطان مان لو آپ کی کسی کے ساتھ کہا سنی ہو جاتی ہے گصے میں آپ کچھ بھی بول آتے ہیں پھر جب گصہ شانت ہو جاتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا اب کیا ہوگا اب وہ کیا کرے گا اگر وہ لڑنے آ گیا تو میں کیا کروں گا میں وہاں نہیں جاؤں گا یہ وہ اور پتہ نہیں کیا کچھ اپنے ساتھ آپ دوسروں کا بھی دماغ خراب کر دیتے ہیں اور پھر جب آپ کا اس انسان سے آمنہ سامنا ہوتا ہے اور وہ آپ کو اکنور کر آگے بڑھ جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں اتنا کچھ سوچ کر بیٹھا تھا اور اس نے تو کوئی پرتی کیا بھی نہیں دی آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر سارا دھیان اس پر ہی لگا دیا تھا اور ویسا بلکل بھی نہیں ہوا سچ مانے تو آدھے سے زیادہ چیزیں آپ کے من کا بہم ہوتی ہیں اور جس دن آپ سوچنا کم کر دیتے ہیں 98% آپ کی دویدائیں بینا کچھ کرے ہی گائب ہو جاتی ہیں اس لئے کم سے کم سوچا کریں تاکہ آپ کی مصبتوں کو اور بڑاوہ نہ مل سکے اگر آپ کو میرے بیچار اچھے لگے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا دنیا ہے